سرگنہ غلام رسول اور چھوٹو سمیہ چار ملزمان کو سزا سنا دی غلام رسول اور چھوٹو نمان اور شبیر خان کو 298 سال قید 2 لاکھ روپے جرمانی کا حکم جبکہ غلام رسول قہون کو 308 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانی کا حکم 308 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانی کا حکم 308 سال قید 8 سال بعد بھی نامکمل 14 پروی صلاحی انسیٹیوٹ آف کارڈیولوجی مولدان کے توسیئی منصوبے کو ایک بار پھر بریک لگ گئی 208 بیٹ کے توسیئی منصوبے پر لاکھتو عرب سے زائد تک جا پہنچی ڈیریکٹر انسیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ڈاکٹر آنائل صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت میں وزید 500 ملین جارکے ہیں رواحف سے ریوائز بی سی بن بھی منظور ہو جائے گا منصوبہ 1.5 سال کے اندرہ مکمل ہو جائے گا جتنے فانزامی گورنمنٹ نے اس وقت بھی دیئی ہیں وہ وافر مقدار میں ہمارے پاس جو ایڈوکیشن ہوئی ہے اس کے فانز کی انشاءاللہ تعالی جیرز مکمل ہو جائے گا لاکھوں کی عبادی اور عراضی ریکورڈ سینٹر صرف دو اور وہ بھی شہر سے میلوں دور تحصیل صدر مولتان لسٹی مکینوں کو اس زمینوں کے معاملات حل کروانے میں مشکلات کا سامنا کہتے ہیں اوفیشلز کی کمی کے باعث ایک دفعہ میں کام ہونا ممکن نہیں بار بار شکر لگانا پڑتے ہیں رہیم برخان کا عراضی ریکورڈ سینٹر عوام کو سہولیات دینے میں ناکا بزرگ افراد گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور فردیجرہ انتقال سمیت بیسوں کام اہلکار صرف ایک جہانیا لینڈ ریکورڈ سینٹر میں مولازمی کی کمی کا سامنا دس سیٹوں میں سے صرف ایک سیٹ پر ریوناتی باقی نو خالی انتظامیہ نے چھپ سادلی سائلین رول گئے ملتان میں صفائی کمپنی گاڑیاں ٹھیک کروانے میں ناکام ڈی سی آمیر خطر کے احکامات کے باوجود تمام کمیشنر مشنری کی مرمت نہ ہو سکی صفائی کمپنی کی بیالیس میں سے صرف پندرہ گاڑیاں آن روڈ ہو سکیں گی ٹینڈرز نہ جاری نہ ہونے پر ایدالالسہ پر شہر میں صفائی متاثر ہونے کا خرچہ رہیمیہ خان میں سیوش نکالنے والی مشین خود تڑک میں تھس گئی حسین آباد سے سیوشتائن بچھانے کے پاس مکمل اور صحیح بھرائی نہ ہونے پر واقعہ پیش آیا میونسیبل کمیٹی نے کرین کی مدد سے سیوش مشین کو نکالا ٹیچنگ اسپتار ڈیجی خان میں شہری پارکنگ مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور موٹر سائکل کے بیس روپے سے چالیس روپے وصول کیے جانے لگے شہری انتظامیاں سے نالا دلہ انتظامیاں سے کاربائی کا مطالبہ اسپی انویسٹیگیشن ڈیرہ کازی خان رانہ محمد الشک کی گاڑی کو تھرمل بائی پاس کے مقام پر حادثہ اسپی انویسٹیگیشن اور ڈرائیور معمولی زخمی ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو تیبی امداد فراہم کی حادثہ موٹر سائکل کو بجاتے ہوئے پیش آیا بنجاب فوڈ آتھورٹی کے ملازمین ٹی شرٹ، چینز یا چپل پہن کر فیلڈ میں نہیں جا سکیں گے ڈسٹرک آفیس ٹاف اور فیلڈ ٹیموں کے لیے مقصود سابطہ لباس مکر منت ملازمین ڈریس شرٹ، سیمی فارمل یا ڈریس ٹراؤزر، بند چوتے شلوان کمیز کے ساتھ بے سپورٹ لازمی زیفتن کریں گے خواتین فارمل ڈریس اور بند چوتے پہنیں گی نوٹفیکیشن جاری صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوان وقت کہتے ہیں اگر ہمارے پاس دو دہائی اکثیرت ہوتی جنوبی بنجاب صوبہ بن چکا ہوتا صوبہ کے قیام کے حوالے سے دوسرے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مشابر اچاری ہیں پہلی مرتبہ جنوبی بنجاب کی محرومیوں کو دور رکھنے کے لیے ریکورڈ بجٹ رکھا گیا صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوان وقت کی روحی سے خوزوں سے کفتے دیں عام انتخابات کو ایک سال مکمل ہونے پر جنوبی بنجاب نے پاکستان تحریک انصاف نئیوں میں تشکر منایا ڈی جی خان میں مشیر زہد حنیفان فتافی نے کیپ کھاتا ملتان میں تحریک انصاف کے رہنمار شیف پاجت چوکت کی جانت سے مٹھائی تقسیم کی گئی رکھنے سوائی اسمبلی نظیم قراشی نے قرآن خانی کروائی ایک سال مکمل ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے جانت سے بہاول پر کے سرکیٹ ہاؤس میں کیپ کھاتا کیا خانے وال میں مٹھائیاں تقسیم شجابات میں جلسہ کیا گیا ایمین آمیڈوگر کہتے ہیں قوم کے مشکور ہیں جنہوں نے منتخب کر کے اکل ہندانہ پیسلہ کیا میاوالی میں دریائے سنس کے کٹاؤ کی روخ تھام کے لیے فنڈ چاری وفاقی حکومت نے تین کروڑ ستتر لاکھ روپے کے فنڈ منظور کر لیے متاثرہ علاقوں میں بند باندھنے کا تعمیراتی کام اگلے دو روز تک شروع ہوگا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی موزان کی جانب سے فلرڈ ایڈفائز ریچاری ڈسٹرک ڈیزاسٹر کوارڈینیٹر زلین تسامیہ متحرک چھ سال سے مسلم ہائی سکول میں موجود فلرڈ ریلیف کے سامان کی کمیونٹی سینٹر شمس آباد منتقلی شروع بہاورپور میں کوئی سلادی ضرورتحال نہیں کسی بینال کہانی ضرورتحال کے لیے امنہ کرشی اور ٹیکر میشنری تیار ہے ڈسٹرک ایمرجنسی اوفیسر باکر حسین کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں بھالت دریائے ستوچ میں پانی چھوڑے تو رحمت کا سبب بنتا ہے بہاورپور میں مہارم الحرام اور اہم دنوں میں شہروں کی افازت کے لیے کمیشتر سرکرم وہ ٹرو گیٹ سمیر دیگر سیکیورٹی سامات مکمل کرنے کے لیے رفی کمیشتر سو خطر سار کمیشتر ڈیرا کازکان ہوتا سی ریاض ملی کا پاکستان چوک خطورا چوک میں لگی ٹاپٹائل کا تلسیہ کروانے کے لیے نمونہ لیا محکمہ جنگلہ سے پودوں کا ریکورد کلم بہاورپور میں کمیشتر نیر اقبال کی زیرے ستارت انتظار کے دینگی مہم کا جائزہ اشلاف دوین بھر میں ڈینگی کے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا مدر کمیشتر بہاورپور نے اقبال کی سیرے ستارت جنوی بنجاب بھورپس مٹاؤ پروگرام کا جائزہ لیا چار ہزار اکسو چھبیس ملین کے منصوبے خریف بھورپس مٹاؤ پروگرام سوچرل مکمل کرنے کی ادایت سلام ارپیو دیرہ خاص گان امران احمد کی مزفو کا دامت نیپیو مزفرگر سادک علی جوگر نے استقبال کیا گارڈ آف اونر بیش کی آرپیو نے کنٹرول اینڈ کمانڈ سیسٹم اور تھانا مورل سٹی میں سہولیات تا جائزہ لیا میڈیا سے گفتے گو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کا روائی اچھا ہوگا تو شہری اعتماد کریں گے پولیس کی بیسری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا سکولوں میں کتنے پودے لگائے گئے ہیں اور کتنی ہی کی حفاظت ہوئی ہے اگست میں نحیم یرخان کے سکولوں میں گرین اینڈ پرین پنجاب مہم کی آورٹ کا آخاف ہوگا ڈی ایو ایلیمنٹری میڈم چیہناف سودری کے مطابق حفاظت نہ کرنے والے زربراہان اور انتظام کے سلام محکومانہ کارروائی عمل ملائی جائے گی راجنبور میں محکوم سراث انیکشیون محکوم سراث کی جیموں نے فصلوں کا جائزہ لیا ٹیڈیڈلز کی موجودکی کی تردیز کر دی ایسسٹن ڈیریکٹر ایف لانٹ پروٹیکشن سلیمان کہتے ہیں فصل میں پایا جانے والا کیرہ گراس ہو پر ہے جس کی بیس ہزار اقسام ہے ایف بی آئی ملازمین کو وردی پہننا ہوگی بغیر وردی ڈیوٹی دینے کی منمانیہ ختم ملازمین کے لئے آفیس اوقات پر یونیفارم کو پہننا لازمی قرار دے دیا عمل نہ کرنے والوں کے علاوہ ختم کر دیا جائیں گے نوٹیفکیشن جاری ملتان کے لاکھیں حسن آباد و نو افراس کو قاتل کرنے کا باملہ گرہستان ملزم اشمل اور فرد کو جوڈیشل ریمان پر جیل پیش دیا منشیات برامدگی کے اے ثابت لگے ایفی اے پوزی آیوب ترہشی کی پیٹے طیب ترہشی سمیے دو ملزمان دو روزہ جسوانی ریمان پر این ایف کے حوالے دو ملزمان کو جوڈیشل ریمان پر جیل پیش دیا دیا لیکی امنی احسان الحق پاچوا کی جانب سے سرکاری زمین پر کب سے کم معاملہ محسوم ایڈی کرپچن نے لیکی امنی کو آش طرف کر لیا لیکی رہنما فائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد کلچر بھی طلب ہارون آباد کے نواہی علاقے میں قتل کا ڈراؤپ تھی مقتول جاویز کی بیوی قتل میں ملافظ نکلی آشدہ کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کیا پولیس نے ملزمان کی اعتراف پہ جرن کے بعد ملزم ریسپان جیڑو کو گرہ سار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا خاتون پر تشدد کا واقعہ متاثرہ خاتون سمیرہ انصاف کے لیے تھانے پہنچی سرسسٹینٹ سب انسپیکٹر گلزرین نے بھی خاتون پر تشدد کیا خاتون انصاف کے لیے عدالت پہنچ گئی روحی کی خبر پر ایکشن کینسے کے مرسل مقتلا ساتھ سلاشیان کے علاج کی ذمہ داری بیت المال نے اٹھا لی آج پرچے کے مکمل ٹیسٹ ہوں گے شایان کو والد نے گھر سے نکال دیا تھا وہ نانی کے گھر میں رہائش پتی تھا ہاتھوں پاؤں سے محروم نوجوان اصف و حمد کی مثال بن گیا بہاول فرمے ماتون نوجوان محمد بخش آلہ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہاتھوں اور پاؤں سے محروم ہونے کے باوجود بیئے کر لیا مگر نوکری نہ ہو سکی ملتان کے علاقے موڈرل ٹاؤن میں چوپرز وین سیلون کا آخاز ممبر پومی اسیملی آمیڈوکر پیپلز فارٹی کے رہنما علی موسیٰ گلانی نے افتتہ کیا سیئیو چوپرز محمد احجاز تانیش ڈریکٹر انٹی کرپشن رانا جاویز سمیت دیگر کی شرکت اور ملتان میں خواتین کے لیے دو روزہ انمائش کائناکات ہاتھ سمنی اشیا کے مختلف سٹرونز لگائے گئے خاتین کا احسار یا درچسپی خانے پینے کے سٹرونز زوجوں کا مرکز پرنے رہے